بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز تو پھر کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں اور ہم سب کے رسک میں بہت بہت برکت دیں آمین تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دانے دار کورمے کی مزید دار سی ریسپی وہ ہماری سسٹرز جن کو بھی کھانا بنانا نہیں آتا ہے جو بھی کھانا بنانا سیکھ رہی ہیں ان کے لئے کم مال کی ریسپی ہے یہ آپ ہماری ریسپی کو ڈرائی کریں اور چھا جائیں چلیں پھر چلتے ہیں اپنے کچھن میں اور کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ السلام علیکم امی وعلیکم اسلام آج آپ اپنے ویرز کو کیا بنانا سکھا رہی ہیں آج میں اپنے ویرز کو مزیددار دیگی سٹائل بادامی کورما بنانا بتا دی ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کڑائی لے لیے اس میں میں آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے دو بڑے سائز کی پیاز لے لیے اس کا ہم براؤن کریں گے پیرز ہمیں پیاز جلدی براؤن کرنے کے لیے اور کرسپی کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا ہمک ڈال دیتے ہیں اس میں تاکہ ہماری پیاز کرسپی ہو جائے پیرز ہماری پیاز ہوگی براؤن اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں پیاز نکال لیے پیاز والے ہی تیل میں ہم گوش ڈالیں گے آدھا کلو یہ ہمارا بیسپا گوشت ہے گوشت کا تھوڑا کلو چینج ہوئے تک پساتے ہیں اس کو دیکھیں ہمارا بہت سا کلو چینج ہو سکاں ہم داتے دیر چمچ اجر لکسن کا پیز دیکھیں ہمارا دلگ بھون گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑے گرم مسائلہ ڈالیں گے ایک بڑی راکھی دو سبز لائکھی دو تکرے دارپینی کے چار سے پانچ لاؤں گے چار پانچ ازت کالی ملی اب ہم ڈالیں گے ایک چمچ زیرا سیساوہ نمک آدھا چمچ میں نے لال مرچ لیے نمک میچ آپ اپنے حساب سے لیے گا آدھا چمچ میں ڈالا ہے کشمیری لال مرچ کا پورڈر اب ہم اس میں ڈالیں گے دھائیں یہ میں نے ایک کٹوری میں نے دھائیں لیا ہے اس کو پھینٹ لیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے دھائیں ڈال گیا ہے ہم نے تھوڑا پکا لیا ہے اس کو اب ہم اس میں گوش گلانے کے لیے پانی ڈالیں گے چار گلاس ہم پانی ڈالیں گے اس میں تاکہ ہمارا گوش اچھے سے گل جائے پھینٹ لیا ہے میں نے پانی ڈال دیا ہے گوش گلانے کے لیے اس کو ہم گوش گلانے تک پکاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گوش پھینٹ لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں باقی کے مسالے میں نے ایک بڑا چمچ دھنیا پورٹر ڈالا ہے چھوڑی سی جائکھل جوویتری پیس کے میں ڈالی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز جو ہم نے براؤن کر کے رکھی تھی یہ میں نے اس کو کرش کر لی ہے اس کو پیس ہیے گا نہیں ورنہ ہمارا کورما دانے دار نہیں بنے گا یہ دیکھیں میں نے کرش کر لی ہے اب ہم اس کو ڈالتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کورما ہوگی ہے تیار یہ ہم نے گھر کے ہی مسالوں سے بنایا ہے اس میں کوئی پیکٹ نہیں ڈالا کوئی باہر کے مسالے نہیں ڈالے یہ میں نے گھر کے ہی مسالوں سے بنایا ہے ویرز آپ یقین کریں اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا یہ کورما بنتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ کریں گے میں نے دس سے پندرہ بادام ڈالیں ڈالیں گے ایک چمچ پیوڑا اب ہم اس کو دو سے تین منٹ دھم پہ رکھتے ہیں ہمارا بہت ہی مزے دار سا پدامی دانے دار کورما بن کے تیار ہے اس کا کلر دیکھیں آپ بھی کتنا مزے کا لگ رہا ہے اس کا کلر اور یہ بہت ہی مزے کا بنایا ہے ہمارا کورما آپ خود بھی کھائیں گھر میں بھی سب کو بنا کے کھلائیں اور اپنے مہمانوں کو بھی بنا کے کھلائیں آپ یقین کریں آپ کی بہت تعریف ہوگی بہت مزے کا کورما بنتا ہے آپ اس کورما کو کھا کے بلکل باہر کا شادیوں والا کھانا کھانا بھول جائیں گے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں پھر ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ